اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمیم موتخفاتین و حضرات بخاری شریف کی اٹھارویں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی ان کو زہری نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عدریس آئیز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبادہ بن سامن رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں حاضر تھے اور یہ اقبا کی رات میں اہل مدینہ کے نمائندوں میں سے قائدین میں سے ایک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت آپ کے گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے اور نہ چوری کروگے اور نہ زنا کروگے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کروگے اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی بے قصور پر افترہ باندھوگے یعنی بوتان باندھوگے اور نہ کسی نیک کام میں حکم عدولی کروگے پھر تم میں سے جس نے اپنی بیعت کو پورا کر دیا اس کا عجر اللہ پر ہے اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اس کو اس دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ نے اس پر پردہ رکھا تو وہ اللہ کی مشیعت کی طرف مفوض ہے وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر وہ چاہے تو اس کو سزا دے تب ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی معدقہ و تینوں حضرات اس حدیث پاک کے اندر ایک تو حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دو شانوں کا ذکر ہے ایک یہ کہ آپ غزوہ بدر کے اندر شامل تھے حاضر تھے بسرے یہ کہ آپ اقبا کی رات اہل مدینہ کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ تھے یعنی اہل مدینہ کی نمائندگی کر رہے تھے اقبا یہ اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں جو لوگ باہر سے آتے بدینہ شریف سے آتے آپ ان کو اسلام کی تبلیغ ارشاد فرمایا کرتے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے تو یہاں پہ محدشیز فرماتے ہیں اس سے مراد کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگو نہیں کرو گے کیونکہ وہ بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹیوں کو کسرت کے ساتھ جہالت کی بنا پہ وہ زندہ درگو کر دیتے تھے علامان اللفیز اس حدیث پاک کے اندر کسی نیک اللہ کے ولی عالم دین اس کی بیعت کرنا اس کا ثبوت ہے جو شخص بیعت کرتا ہے اس کے لئے علماء کرام نے فقہ کرام نے کچھ شرائط رکھی ہیں پہلی شرط یہ ہے جو شخص وہ بیعت کر رہا ہے وہ آقل بالغ مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالمِ باعمل ہو سنتِ رسول کا متبع ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے بقدرِ ضرورت جو ہے مسائل کا استنبات اور استخراج کر سکے اور چوتھی شرط یہ ہے اس کا سنسلہِ طریقت رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو اور پھر اس کے شیخ و مرشد نے اس کو آگے بیعت کرنے کی اجازت دی ہو تو ایسا شخص اگر کسی مسلمان سے بیعت لیتا ہے تو یہ بیعت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یقیناً باعثِ برکت ہے جس طرح اس حدیثِ پاک کے اندر میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بورے کاموں سے بچنے کی بیعت لی ہے اسی طرح قرآنِ مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے قریم آقا کو حکم ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ان لوگوں سے بیعت لیں بھی یہ چوری نہ کریں زنا نہ کریں اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ اس بات پر بیعت کریں کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی بے قصور پر افترہ نہیں باندے گئے تو ہاتھوں اور پیروں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ ہاتھ اور پیر جو ہیں عمومی طور پر جرم کے اندر واضح طور پر ملوث ہوتے ہیں تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی پر بے قصور پر افترہ نہیں باندھو گے مہدر خواتین و حضرات ہمیں اس حدیث پاک سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان برے کاموں سے بچنا چاہیے مہدر خواتین و حضرات حدیث رسول کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب کو کمنٹ کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ